السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور اسی دولت کے کشش نے ان کو آج تک اس خطے سے الگ نہیں ہونے دیا انگریزوں نے مغل شہنشاہ جہانگیر کے جوتوں کو بوسے دیئے اور فرنگیوں کے لیے بحری تجارت کا حکم نامہ حاصل کر لیا پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے سود در سود کاروبار شروع کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا کیا پھر چشم فلک نے وہ عبرتناک منظر دیکھا کہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ زفر کو اپنے ہی ملک میں دفن ہونے کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی برے سغیر کے مسلمان اپنے کاندھوں پر آٹھ سال سالہ اقتدار کی لاش اٹھائے پھر رہے تھے مگر ان کے لیے کہیں جائے بنا نہیں تھی انگریزوں نے جس طرح برے سغیر پاکو ہند میں اپنے قدم جمعے ان کے اثرات بد سے ہم آج تک محفوظ نہیں ہیں آج بھی ہم ان کے محکوم و ماتوب نظر آتے ہیں مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی تھی کہ وہ ان کے ارادوں کو نہ سمجھ سکے انگریزوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہ شجاعت اور ہنرمندی اور سیاسی تدبر سے نہیں بلکہ اپنی فطری ایاری اور مکاری سے لڑی وہ بس ایک ہی ہنر جانتے تھے کہ وطن فروشوں کو کتنی قیمت میں خریدہ جا سکتا ہے انہوں نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی ہمت اور بہادری کے جوہر نہیں دکھائے بلکہ انسان کی فطری کمزوریوں کو پرکتے ہوئے اپنے آزمودہ نفسیاتی ہتھیاروں سے مسلمانوں کے دلوں اور حوصلوں پر کاری ضربیں لگائیں ان کے ایمان کو زنگالوت کیا مزید غضب یہ کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے پسند نیدہ نتائج حاصل کیے آج بھی ان کا یہ خوفناک کھیل جاری ہے ایک عرب سے زیادہ ہونے کے باوجود ہم زلد و خاری کے غاروں میں رہ رہے ہیں فرقوں میں بٹی ہوئی قوم نسلی تاثب کی بنا پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہیں اہل ایمان کا خون پانی کی طرح سڑکوں پر بہ رہا ہے یعنی قاتل بھی ہم ہی ہیں اور مقتول بھی ہم ہی ایک وحشتناک عذاب ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے ہر ایک کا اپنا خطبہ ہے ہر ایک کا اپنا ممبر ہے ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے ہر ایک کا اپنا رہبر ہے بظاہر ایک عرب ہیں ہم عظیم الشان میلا ہے مگر ہر اہل ایمان آج تنہا ہے اکیلا ہے آج بھی فرنگیوں کی وہی بساتے سیاست ہے وہی مہرے ہیں وہی چالے ہیں بس صرف نام اور چہرے بدل گئے ہیں بد پرستوں سے کیا گلا کریں اور دشمن اسلام سے کیا شکایت کہ وہ تو اپنے مشن پر ہیں مگر آپ ان منافقین کو کیا کہیں گے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں اور عجیب عجیب انداز سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں نہ جانے کتنے میر صادق اور میر جعفر آج بھی آستینوں میں چھپ کر ملت اسلامیہ کو ڈس رہے ہیں کاغذ کے بدن تھے مسائل کی دھوپ میں جل گئے موسم کے دماغ تھے کشمکش کی آنچ میں پگل گئے حرس و حوض سیا بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دیئے کہ صدیوں سے ہمارا مزاج ہے کہ ہم ایفائے اہد اور جانفشانی سے جی چھراتے رہے سہل پسندی اور بے وفائی یہ زہر ہمارے جسم میں اس طرح سرائط کر گیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے خدا بیچا خدی بیچی زمی بیچی وطن بیچا کہ بازار سیاست میں بزرگوں کا کفن بیچا نہیں جب بیچنے کو کچھ کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے کہیں سے قرض مل جائے کہیں سے بھیگ مل جائے قیامت سے بہت پہلے قیامت کا نظارہ ہے مسلمانوں کا اب غیروں کے ٹکڑوں پر گزارا ہے بھرکیف یہ داستانِ علم تو بہت طویل ہے ہم بات کرتے ہیں اس سلسلے کی جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی ٹیپو سلطان کی وہ ٹیپو سلطان جو عظم و استقلال کا پیکر تھا وہ نہ صرف ایک بہادر حکمران تھا بلکہ آلہ کرداری میں بھی اپنی مثال آپ تھا وہ بہترین منتظم تھا اس کی انتظامی اصلاحات سے ریایہ خوشحال تھی وہ کیسا مشفق انسان تھا کہ اس کے دور حکومت میں ہندوں کو تمام مذہبی سماجی اور سیاسی حقوق حاصل تھے ان کی جان و مال اور عزت و عبرو محفوظ تھی مسابات کا دوردارہ تھا وہ ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا تھا اس نے شیروں کی طرح زندگی گزاری مگر یہ اس مرد حقی بدقسمت ہی تھی کہ اپنوں نے ہی اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اس کو میدان کارزار میں تنہا چھوڑا یہ اسی کے خون کی سزا ہے کہ آج تک ملت و قوم شرمناک غلامی پر رضا مند ہے اور آج بھی انہی غداروں کی نسل مملکت خدادات کی جڑنک ہوگی کرنے وے مصروف ہے کبھی ہم فاتح عالم تھے اب محروم عالم ہیں خود اپنی لاش رکھ کر سامنے مصروف ماتم ہیں وہ ایک مرد آہن تھا جس نے تاغوتی قوتوں کے آگے سر جھکانے کی بجائے شہادت کو ترجی دی خود ٹیپو سلطان کے اپنے تاریخی الفاظ تھے مومن کا مقصود حیات اول و آخر جہاد ہے جن لوگوں نے جہاد تر کیا وہ دشمنوں کی خوراک بن گئے زندگی کی محبت نے انہیں بزدل اور ناکارہ بنا دیا اور پھر وہ صفحہستی سے مٹا دیے گئے جذبہ جہاد اور اپنی صفحوں میں مکمل اتحاد ہی اہل ایمان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے تو ناظرین شروع کرتے ہیں وہ کہانی جس کا آپ کو انتظار ہے شیخ ولی محمد صحیح نسل عرب تھا اور وہ قریش کے ایک ممتاز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس کے آباؤ اجداد صدیاں سے مکہ معظمہ میں آباؤ تھے شیخ ولی محمد ایک متوسط درجے کا تاجر تھا فطرتن قنات پسند ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی بہت آرام و آسائش سے گزر رہی تھی ایک بار اسے تجارت میں اس قدر نقصان ہوا کہ نوبت فاقہ کشی تک آ گئی بڑے تاجر ولی محمد سے اپنے قرضوں کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس کے پاس دینے کے لیے ایک درہم بھی نہیں تھا ایسے سنگین حالات میں ولی محمد نے اپنے احباب سے رجوع کیا تو دوستوں نے اسے انتہائی گمراہ کن مشورہ دیتے ہوئے کہا ولی محمد تیری نجات اسی میں ہے کہ تو رقموں کی ادائیگی کے تمام وعدوں سے منحرف ہو جا اس طرح تیرے اساسے بھی فروخت ہونے سے بچ جائیں گے بیوی بچے پر غربت و افلاس کے تاریخ سائے بھی نہیں پڑھیں گے اور اس معاشرے میں تیری شخصیت کا بھرم بھی رہ جائے گا شیخ ولی محمد اپنے دوستوں کا یہ مشورہ سن کر حیران رہ گیا پھر اس کے چہرے پر شدید عذیت اور کرب کے آثار نمودار ہوئے ایک جھوٹے بددیانت اور خائن کی شخصیت کا بھرم ہی کیا شیخ ولی محمد کا لہجہ بہت اداس تھا تم نے مجھے ساری زندگی کی رفاقتوں کا یہ صلاح دیا ہے یہ نجات کا راستہ ہے یا میری زلط اور بربادی کی رہ گزر شیخ ولی محمد کے لہجے میں گہری تلخی پوشیت آ تھی اگر دوست ہو تو میرے غرق ہونے کا تماشا کیوں دیکھ رہے ہو وہ آگے بڑھ کر دستگیری کیوں نہیں کرتے اور مجھے کھینچ کر ساحل تک کیوں نہیں پہنچاتے آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے ولی محمد دوست اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئے تھے مگر جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے تم سب پر اللہ کا فضل و کرم ہے بات کرتے ہوئے شیخ ولی محمد کی زبان لڑکھڑانے لگی وہ ایک غیرتمند شخصہ مگر صورتحال کی نزاکت نے اسے دوستوں کے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا اگر تم چاہو تو میں تمام تاجروں کے قرضوں سے سبک دوش ہو سکتا ہوں وہ کس طرح زمانہ ساتھ دوستوں نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا اگر تم سب لوگ تھوڑی تھوڑی رقم بھی مجھے دے دو تو میرے کاندھوں سے قرض کا یہ بوجھ بہ آسانی اتر سکتا ہے شیخ ولی محمد نے ججکتے ہوئے کہا تم اپنے ہو اس لیے بے وقت مطالبہ نہیں کروگے حالات درست ہوتے ہی تم سب کی رقمیں ادا کر دوں گا تجھے کیا معلوم کہ ہم لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں دوستوں نے بڑے ایارانہ انداز میں بہانہ تراشا ہمارے قیمتی لباسوں اور ظاہری رہن سہن پر نہ جا یہ تو دنیا داری کے طریقے ہیں ورنہ ہماری مالی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں اس لیے ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے کسی کام نہیں آسکتے بات بات پر جانگ دینے کی قسمیں کھانے والے احباب نے بڑی صفاقی کے ساتھ کھلا جھوٹ بولا دوستوں کا جواب سن کر شدت غم سے شیخ ولی محمد کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دوستوں سے قرض نہیں بھیک مانگ رہا ہو پھر سالہ سال کے رفیق جو ریاکاری اور جھوٹی دوستی کی قبع پہنے ہوئے تھے اسے آفات و مسائب کے گرداب میں چھوڑ کر چلے گئے مجبوراً شیخ ولی محمد نے تاجروں سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ دن کی محلت دے دیں مگر سوداگروں نے بھی اس کی کوئی التماس نہیں سنی تھکہار کر ولی محمد عزیزوں اور رشتہ داروں کے دروازوں پر بھی گیا لیکن بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی اور سوال سے پہلے ہی تمام دروازے بند کیا جا چکے تھے آخر ولی محمد نے تاجروں کا قرض اتارنے کے لیے بیوی کے زیورات فروخت کر دئیے مگر مطلوبہ رقم ادا نہ ہو سکی یہاں تک کہ اسے روزمرہ کے استعمال کا سارا ساز و سامان اور اپنا آبائی مکان تک بیج دینا پڑا اب وہ تمام آسائشوں سے محروم ایک ایسے مکان میں مقیم تھا جس کی چھت پرانی لکڑیوں اور خجوروں کے پتوں سے تعمیر کی گئی تھی اور دیواریں ٹاٹ کے پردوں سے اٹھائی گئی تھی شیخ ولی محمد کی غیرت مند اور حساس بیوی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار پڑ گئی شیخ ولی محمد نے ایک تاجر کے یہاں معمولی تنخواہ پر ملازمت اختیار کر دی مسلسل فکر اور غم انگیز خیالات نے اس کی بیوی کو دکھ کے موزی مرض میں مبتلا کر دیا تھا مقامی طبیبوں نے اچھے غزائیں اور قیمتی دوائیں تجویز کرنے کے ساتھ مریضہ کو خوش و خرم رہنے کی تاقید کی مگر بدقسمتی سے اس شکستہ خال عورت کو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی میسر نہ آسکی انجامکار کچھ دن بعد بڑی کربناک حالت میں شیخ ولی محمد کی بیوی کا انتقاد ہو گیا اب وہ اپنے پانچ سالہ بیٹے محمد علی کے ساتھ اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا جہاں اس کے سینکڑوں قریبی عزیز موجود تھے شریک حیات سے دائمی جدائی بڑا جانگداز حادثہ تھی مگر وہ اپنے ان عزیزوں کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو ہر موڑ پر سامنے کھڑے ہوئے اس کا مزاق اڑاتے نظر آتے تھے آخر شدید عالم جبر میں شیخ ولی محمد نے اپنا آبائی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ایک دن اس نے اپنے مالک سے درخواست کی کہ وہ اسے کسی تجارت کافلے کے ساتھ بغداد بھیج دے مکہ کا وہ سوداگر شیخ ولی محمد کی محنت اور دیانتداری سے بہت خوش تھا اس لیے ایک کام کے آدمی کو کھونا نہیں چاہتا تھا مگر جب شیخ ولی محمد نے اپنی مجبوریاں بیان کی تو وہ بادل نخواستہ راضی ہو گیا بغداد ربانہ ہونے سے ایک دن پہلے شیخ ولی محمد خانہ کعبہ میں حاضر ہوا نماز ادا کی اور بیت اللہ کی دیواروں سے لبٹ کر گریہ اوزاری کرنے لگا اے اللہ تیری اس نشانی کی خسم اہل مکہ نے مجھ پر یہ متبرک زمین تن کر دی میں اس دیار پاک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ یہاں تیرا پہلا گھر ہے جسے تیرے خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا اور میں اس شہر مقدس کو چھوڑتا بھی کہسے کہ یہاں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جو تیرے سب سے بڑے رسول سب سے بڑے صادق اور سب سے بڑے امین ہیں تو حاضر و ناظر ہیں اس لیے خوب جانتا ہے کہ میں ایک بہت کمزور انسان ہوں عزیزوں اور دوستوں کا تحقیر امیر سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا حجرت رسول کے صدقے میں مجھ پر یہ طویل اور دشوار گزار سفر آسان کر اور غریب الوطنی کے عالم میں میری مدد فرما کہ سب شاہ و گدہ تیری مدد کے محتاج ہیں شیخ ولی محمد ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا وہ چونک کر مڑا سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے جن کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھے شیخ ولی محمد بزرگ کو دیکھتا ہی رہ گیا صادقِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے تو ہمیشہ سچ بولنا اور امینِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے تو کبھی خیانت نہ کرنا تو نے لوگوں کو آمانتیں لوٹا دیں اچھا کیا ورنہ ہلاک ہو جاتا یہ کہہ کر روشن شہرہ بزرگ ایک طرف جانے لگے شیخ ولی محمد حیران تھا کہ ایک اجنبی شخص کو اس کے ذاتی حالات کس طرح معلوم ہوگا وہ تیز قدمہ سے چلتا ہوا بزرگ کے قریب پہنچا اور بڑے مادب لہجے میں عرض کرنے لگا میرا یہ سفر کیسا رہے گا اور کیا میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا بزرگ نے پرجرال لہجے میں کہا جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر رسوہ ہونے سے بچ جائے گا بزرگ کا جلال روحانی دیکھ کر شیخ ولی محمد مزید کچھ پوچھنے کی حمد نہ کر سکا اور دوسرے دن اپنے دس سالہ بیٹے محمد علی کو لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا دراصل شیخ ولی محمد بغداد اس لیے آیا تھا کہ یہاں تجارت اور روزگار کے بہتر مواقع حاصل تھے وہ دوبارہ دولت جمع کر کے اپنا کھویا ہوا معاشرتی وقار بحال کرنا چاہتا تھا شیخ ولی محمد کی شدید خواہش تھی کہ اس مقصد میں کامیاب ہو کر مکہ معظمہ واپس لوٹے گا اور جن عزیزوں اور دوستوں نے گردش کے وقت اسے دیکھ کر حقارت سے مو پھیر لیا تھا انہیں بتائے گا کہ وہ ماضی کی تمام تر روایتوں کے ساتھ ابھی زندہ ہے شیخ ولی محمد اپنے ہی سلکتے ہوئے خیالات کے سہارے شب و روز محنت کرتا رہا مگر کئی سال گزرنے کے باوجود اسے بغداد میں بھی سکون و اتمینان حاصل نہ ہو سکا روز اول کی طرح اس کے ساتھ ایک خواب تشنہ تعبیر تھے مجبوراً وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ہندوستان پہنچا کچھ سالوں تک دہلی میں جد جہد جاری رکھی لیکن جب خاترخواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو ایک مقامی دوست کے مشورے پر دکن جلا آیا یہاں شیخ ولی محمد کی سوئی ہوئے قسمت نے عجیب انداز سے کروٹ لی اب اس کا بیٹا محمد علی جوان ہو چکا تھا گلبرکہ یعنی دکن میں شیخ ولی محمد کی ملاقات حضرت سید گیسودار بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے مجاور سے ہوئی حضرت سید محمد گیسودار رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیا کے مشہور مزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر تھے دکن کے لوگ فرط عقیدت و محبت میں آپ کو بندہ نواز کے لقب سے یاد کرتے ہیں سید گیسودارانز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین شیخ ولی محمد کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ وہ قبیلہ قریش کا ایک معزز فرد تھا پھر آہستہ آہستہ یہ قربت گہری دوستی میں بدل گئی محمد علی ایک خوبصورت تعلیم یافتہ اور سالے نوجوان تھا شیخ حادی کے دوستوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ محمد علی کو فرزندی میں قبول کر کے اپنی جوانس سال بیٹی کے نازک فریضے سے سبک دوش ہو جائیں شیخ حادی نے کسی تعمل کے بغیر اس رشتے کو منظور کر لیا شیخ حادی کی بیٹی سے شادی کے بعد محمد علی کو گلبرکہ یعنی دکن میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا شیخ ولی محمد نے چین کی سانس لی مگر اس کے سکون کی یہ مدت بہت مختصر تھی محمد علی کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھا کہ اچانک آخری سفر پر روانگی کا حکمہ پہنچا آخر شیخ ولی محمد چند روز بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا باپ کے انتقال کے بعد محمد علی گلبرکہ سے ترک سکونت کر کے ریاست بیجاپور چلایا یہاں اس نے کئی سال تک پر آسائش زندگی بسر کی مگر بیجاپور کے زوال کے بعد محمد علی نقل مکانی پر مجبور ہو گیا اب وہ اپنی بیوی اور چار لڑکوں شیخ علیاس شیخ محمد علی شیخ محمد امام اور شیخ محمد کے ساتھ زلہ کولار کی طرف بڑھ رہا تھا کولار میں محمد علی کے بہت سے شناسہ مقیم تھے اس لیے یہاں اسے کسی قسم کی مالی دشواری پیش نہیں آئی اور وہ غریب الوطن ہونے کے باوجود پر سکون اور آبرو مندانہ زندگی گزارنے لگا پھر جب شیخ محمد علی کا انتقال ہوا تو اس کے تین لڑکے تلاش معاش میں کولار سے نکل کھڑے ہوئے سب سے بڑا بھائی شیخ محمد علیاس اپنی بیوی اور بیٹے شیخ حیدر کو کولار میں چھوڑ کر تنجاور چلا گیا دو بھائی شیخ محمد امام اور شیخ علی محمد کرناٹک جا کر وہیں ملازم ہو گئے صرف چوتھاں اور آخری بھائی شیخ فتح محمد کولار ہی میں مقیم رہا چند سال بعد شیخ حیدر نے راجہ میسور کرشنا آوڈیر کی ملازمت اختیار کر لی میسور کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ تیرہ سو نینیانوے عیسوی میں دوارکہ سے دو بھائی وجیارہ اور کرشنا رایا جنوب کی طرف سے آئے اور ہڈناڑ میں مقیم ہو گئے جو میسور کی قریب ہے ہڈناڑ کے راجہ کی بیٹی دیوہ جی ایک انتہائی پرکشش شخصیت کی مالک تھی دیوہ جی کے حسن کا شہرہ سنکر قریب جوار کے کئی راجہ زمیندار اور جاگیردار اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے ان سب میں کاروگ بلی کا راجہ دیوہ جی کو جنون کی حد تک چاہتا تھا اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ وہ ہڈناڑ کے راجہ کو دیوہ جی کے رشتے کا پیغام بھیجے مگر وہ خاندانی اعتبار سے ہندوں کی ایک نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا اپنے اسی احساس کم تری کے باعث کاروگ بلی کا راجہ دیوہ جی کے لیے شادی کا پیغام نہ بھیج سکا اور دل ہی دل میں کسی گیلی لکڑی کی مانندسلک ترہا پھر جیسے ہی کچھ دن بعد ہڈناڑ کے راجہ کا انتقال ہوا اس کی آتش شاق پوری شدت کے ساتھ پڑھا گھٹھی کاروگ بلی کے عاشق مزاج راجہ نے کسی تاخیر کے بغیر ایک الچی کو خط دے کر ہڈناڑ کی رانی کے پاس بھیج دیا رانی کاروگ بلی کے راجہ کا خط پڑھ کر غصے سے کامپنے لگی اس کمزاد کی یہ حمد کیسے ہوئی کہ وہ ایک عالی نصب خاندان سے رشتے کے بارے میں سوچ بھی سکے کاروگ بلی کے الچی نے رانی ہڈناڑ کا ایک ایک لفظ راجہ کے گوش گزار کر دیا اپنے ذوق حوث کی تکمیل کے لیے ایک بہانہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا فوجی نقطہ نظر سے ہڈناڑ ایک معمولی ریاست تھی راجہ کاروگ بلی نے رانی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ایک مختصر سی جنگ کے بعد ہڈناڑ پر قبضہ کر لیا اب اس کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں تھی اور وہ علل اعلان دیواجی سے جبری شادی کی تیاریاں کر رہا تھا اس قدر سنگین لمحات میں وجیارہ اور کرشنہ رایہ کی ایار عقل نے بڑے عجیب گل کھلائے ان دونوں شاتر بھائیوں نے رانی ہڈناڑ کو یقین دلایا کہ وہ کسی بھی حال میں اس بدنصیب راجہ کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آخر وجیارہ اور کرشنہ رایہ نے بڑی ہوشاری سے ایک منصوبہ بنایا اور اہم شادی کے دن راجہ کاروگ بلی کو قتل کر دیا یہ قبر سنتے ہی مقتول راجہ کی فاج بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی پھر کچھ دن بعد وجیارہ نے دیواجی سے شادی کر لی اور ہڈناڑ کا راجہ بن گیا جب تک وجیارہ کی سلطنت قائم رہی ہڈناڑ کی ریاست سر جھکا کر اسے خراج ادا کرتی رہی پھر جیسے ہی وجیارہ کا زوال ہوا تو راجہ اور ڈیر نے اپنی گردن سے غلامی کا توقتار پھینکا اور پندرہ سو چھاسٹ عیسوی میں سرنگا پٹم کو میسور کا دارالحکمت بنا دیا مگر یہ ریاست زیادہ دن تک اپنی آزادی برقرار نہ رکھ سکی اور سلطین بیجاپور کی باج گزار بن گئی جنوبی ہند کی اسلامی ریاستیں ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتی تھی اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر مغل سلطنت کے لیے خوفناک سیاسی مسائل پیدا کرتی رہتی تھی آخر اس مستقل عذاب سے نجات پانے کے لیے شہنشاہ آرنگزیب علمگیر نے سولہ سو چوراسی عیسوی میں جنوبی ہند پر حملہ کر دیا تین سال کی طویل خونریزی کے بعد یہ سیاسی مہم اپنے انجام کو پہنچی اور سولہ سو ستاسی عیسوی میں ہندوستان کے سیاسی نقشے سے بیجاپور کی سلطنت کا وجود مٹا دیا گیا اور مغل فوجیں تمام جنوبی ہند پر قابض ہو گئیں علمگیر نے جنوب کے نئے انتظام کے لیے دو صوبے داریاں قائم کی ایک ارکاٹ کی دوسری سرا کی سرا کا صوبہ بالا گھٹ میں تھا جس میں میسور واقع ہے سرا کا پہلا مغلیہ گورنر قاسم خان کو بنایا گیا جس نے میسور فتح کیا تھا اس کے بعد ظلفقار خان گورنر مقرر ہوا اسی کے عہد میں مسلمان میسور کے گرد و پیش میں آباد ہونے لگے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باند